ہیلو یوٹیو فیملی کیا کر رہے ہو آپ سب تو ہم کو من نہیں لگ رہا ہے تو سوچیں کی کیا کریں تو من میں آئیڈیا آیا یوٹیوب پہ دیکھیں ایک ویڈیو جس میں ہیئر کٹنگ کری ایک لڑکی بہت ہی اچھا لگ رہی تھی تو ہم سوچیں کہ ارے یہ کیا میرا تو کان میں ایک ہے اور ایک قائب ہو گیا تو ہمیسہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو چلو اس کو بھی ہم کھول کر رکھ دیتے ہیں اسی لئے ہم ہمیسہ سمپل ہی راتے کیونکہ ہم کچھ بھی پہنیں گے تو ملنے والا نہیں ہاں تو ہم بات کر رہے تھے کہ یوٹیوب پہ ہمیں ویڈیو دیکھیں ہیئر کٹنگ کا اور یہ سٹائل جو تھا نا کافی زیادہ اچھا لگا اور بہت دن سے نا ہم آگے کا مطلب ہیئر کٹنگ نہیں کیے تھے نا تو سوچیں کہ چلو کوئی سٹیپ بناتے ہیں من میں سوچیں کیا کرے کیا کرے تو یہی آئیڈیا آیا تو ہم یہاں پہ کٹنگ کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کٹنگ کرنے کے بعد نا کیسا لگنے والا ہے تو آپ کو یہ ویڈیو کو پورا شرور دیک کیے گا اور ہماری چینل پہ پہلی بار آئے تو سبسکرائب شروع کر لیسے گا تو ہم یہاں سے اس طرح سے بال آگے لے لیے ہیں اور جھار لیتے ہیں سنجوک سے کہیے کہ ہم بال بھی آج دھوئے تھے تو سوچیں کہ چلو یہ اچھا موکہ ہے بال بھی دھوئے ہیں لیکن یہاں پہ تو بہت زیادہ بال آگیا ہے مطلب آدھا بال آگیا ہے مطلب چڑھا تو نہیں ہیپی کٹے کھد سے تو مسکان کٹنگ ہی کٹے ہیں اور یہ دوسری بار ہے جو کہ ہم کوئی نیا لگ دینے جارے لیکن بال بہت زیادہ ہی آگے آگیا ہے تو بہت مشکل ہم کو اکیلے کرنا پڑ رہا ہے وہ کنگی بھی نہیں ہے نا سیپ کرنے والا تو اس کے وجہ سے تھوڑا زیادہ بال آ جا رہا ہے اور برابر سے نہیں ہو پا رہا ہے تو یہ دیکھیں پیچھے کا بال کیسے آگیا ہے لیکن ہم دماغ لگا لیں گے اور اس کو تو دھوئے کر کے ہم پیچھے سے پیچھے کر دیں گے اور آگے میں جتنا ہم کو کٹ کرنا ہے اس کے مسائل ہم رکھ دیں گے یہاں پہ بال یہ ویڈیو کو آگے میں پہلے اور بھی آپ کو بتا دیں کہ یہ ہم ہیر کا کٹ کریں اس کے کٹ کرنے کے بعد بہت سارے ریٹ ویڈیو بھی بہت آیا ہے آپ لوگ نہیں دیکھوں گے تو دیکھ لیجئے گا ہمارا انسٹرگرام کا نام یہی ہے اور یہاں پہ ہم اپنا شیپ دے رہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم بال کا کٹنگ کس طرح سے کر لیں کیونکہ اس لوگ کرنے پہ بہت بڑا ویڈیو گیا تھا بارہ میرے کا تو اس لئے ہم ویڈیو کو تھوڑا فاسٹ کر دیئے ہیں تاکہ آپ لوگ کو زیادہ سمیہ نہ دینا پڑے کیونکہ اتنے میں ہی تو لوگ ایک میرے دیکھتے ہیں نہ اسکیپ کر کے لیکن اسکیپ کر کے مت دیکھے گا اور لاسٹ میں ہم آپ کو ایک بات بھی بتانے والے ہیں کہ یہ کٹنگ کیسا دیکھنے والا ہے تب تک میرے سائیڈ میں چل رہا ہے ریل دیکھ کے بتا یہ کون سے گانے پر یہ بنا ہوگا اگر یہ چھوٹ ویڈیو دیکھ کے سمجھ میں نہیں آیا تو آپ اس سے جا کر کے چھوٹ پر دیکھ لیجئے گا ہم وہ ویڈیو کو اپلوڈ کر دیں گے چلی آپ سے ایک بات اور یہاں پہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ جب ہم ہیئر کٹنگ کر رہے تھے تو بہت زیادہ پرابلم آ رہا تھا وہ اس لئے کیونکہ ہم بال کو بھیگائے نہیں تھے سوخہ میں ہی کٹنگ کر رہے تھے لیکن پھر بھی کٹ تو ہو گیا اور سائیڈ میں آپ کو دیکھی رہا ہوگا کہ کس طرح کا کٹنگ ہوا ہے ہیئر کا لیکن جب ہم یوٹیوب پہ دیکھے تھے وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا پر اتنا بھی خوبصورت میرے میں نہیں بن پایا آپ لوگوں کو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ہم اپنا یہاں چھوٹے والے بھابی سے سپورٹ لیے کیونکہ بیچ کا بال ہم سے دونوں طرف سے برابر نہیں پکڑ پا رہے تھے تو اس لئے یہاں سے ہم برابر کر دیئے ہیں اور باقی آپ کے سامنے اس طرح سے فس گئے کیونکہ ہم تھوڑ تھوڑا سا بال لے کر بھان لیتے ہیں تو کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے جو کہ یہ دیکھ رہا ہے ہیئر کا اسٹریل لیکن ہم کو کوئی زیادہ خاش اچھا نہیں لگا اس سے اچھا تو کہیں میرا وہ تھا جو مطلب ہے جو ہم کرتے تھے نا کہ موسکان کرنگ کا وہ زیادہ بہتر رہتا تھا تو پھر ملتے ہم نیکس ویڈیو میں ایک نئے بلوگ کے ساتھ اور نیکس ویڈیو اپلوڈ کریں گے نا کہ پہلی بار پوف چوٹی بنایا ہے کبھی بھی ہم پوف نہیں بنایا اور میری بہا بھی بنا رہی تھی تو اس ویڈیو کا ہم اپلوڈ کریں گے اور بعد واقی آپ لوگ سب کیسے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو پھر ملتے ہی نیکس ویڈیو میں اپنے اپنے دھیان رکھیں بھائی بھائی اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ یہ رشیل کیسا لگا آپ سبی کو ہم کو تو اتنا خاص نہیں لگا مادوا کہ آپ لوگ اپنے اپنے رہت ضرور دیجے گا اپنے اپنے دھیان رکھیں اپنے اپنے دھیان رکھیں بھائی بھائی